اسلام علیکم میرا نام ہے تشام جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید ٹیکنولیج یوں تو سائنس نے اس کائنات کے حقائق کو کھول کے رکھ دیے ہیں لیکن ابھی بھی ہمارے اردگرد ایسے راز پوشیدہ ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھایا جا سکا انہی رازوں میں سے ایک راز ہے احرام مصر جو صدیوں سے ایک عام انسان سے لے کر دنیا کے بڑے بڑے سائنس دانوں کے لیے ایک پورا اثرار چیز بن کے رہ گئی ہے اور جس کی عمر لگ بھگ 45 سال پرانی ہے احرام مصر اپنے عجیبوں گری بناوٹ حیرت انگیز خصوصیات اور پورا اسراریت کی وجہ سے یہ کشش اور تجسس کا باعث ہے کیونکہ بڑے بڑے پتھروں کو اس امدگی اور اس قدر بلندی پر جڑے ہوئے دیکھ کر ہر کوئی قدیم مصری تہذیب کاری گروہ کو داد دیا بغیر نہیں رہ سکتا مصر میں تین سب سے بڑے احرام ہیں اور یہ دنیا کے سات عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے ان میں سب سے بڑے احرام کرام خفو جو تیرہ اکر رکبے پر پھیلا ہوا ہے یعنی کہ آج کے فوٹبول گراؤنڈ کے برابر اس کی تعمیر میں دو لاکھ پچاس ہزار چونے کے پتھر کے بلوک استعمال کیے گئے ہیں جن میں سے ہر ایک پتھر کا وزن ایک ہاتھی کے برابر ہے اور یہ احرام پیس سال کے اندر تیار کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اس سے آٹھ سو کلومیٹر دور موجود شہر سے لائے جاتا تھا اور آج کے دور کے اندر جدید ترین مشینری بھی ان بھاری برکم پتھروں کو اٹھا کر ان سے احرام جیسا سٹرکچر نہیں بنا سکتی ایون کے ہمارے ہیلیکوپٹر بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس تین سو ٹن وزنی پتھر کو اٹھا سکے ان احراموں کی بناوٹ کے اندر میتھمیٹکس کے اصولوں کو دیکھ کر جدید سائنس بھی پریشان ہو جاتی ہے اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آج کے جدید ترین سپر کمپیٹر کو احرام کے ڈیزائن کو تیار کھا گیا تو اس کے ڈیزائن کو تیار کرنے میں ایک ہزار گھنٹے لگ گئے سینکلو ٹن پتھر کو اس مہارہ سے ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا ہے کہ ایک پتھر سے دوسرے پتھر کے درمیان ایک سوئی تک نہیں جا سکتی اتنی جگہ بھی باقی نہیں ہے ان کے درمیان تو سوال تو یہ اڑتا ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب ایسی کسی مشینری یا ٹیکنالوجی کا نام و نشان نہیں تھا ان پیرامٹ کو کس نے بنایا اور کیوں بنایا آج بھی بہت سے سائنٹس اسے ایکسپلین کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں مگر کسی کے پاس تسلیبکش جواب نہیں ہے کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ مصر کے بادشاہ جنہیں فیرون کہتے تھے یہ لوگ اسے آخری آرامگاہ کے طور پر اتیار کرواتے کیونکہ اس وقت رسم تھی کہ مرنے والے فیرون کے ساتھ اس کے خزانے کھانا پینا ملازم اور بیویوں کو بھی اس کے ساتھ دفنا دیتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ وہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ بیدار ہوں گے اور انہیں اس وقت بھی ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی جبکہ کچھ سائنٹسٹ انہیں ایلین سے جوڑتے ہیں جو کسی زمانے میں اس زمین پر اترے اور ان کو اپنی ٹیکنالوجی اور طاقت کے طور پر زمین پر چھوڑ گئے جنات نے تعمیر کروایا تھا جی ہاں جینوں نے بلکل ایسے ہی جیسے سلمان علیہ السلام نے جنات سے حیکل سلمانی کی تعمیر کروای تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے اس دنیا میں آنے سے پہلے ارام مصر تعمیر کیا تھا کسی مخلوق نے یعنی کہ جنات نے تو اس وقت صرف جنات بستے تھے جس کا حوالہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو فرشتوں نے سوال کیا کہ اے اللہ آپ زمین پر ایسی مخلوق کو بنانے والے ہیں جو پھر سے فتنہ اور فساد مبتلا کرے گی یعنی کہ یہاں جنات آباد تھے انسانوں سے پہلے اگر دیکھا جائے تو سوال یہ اڑتا ہے جنات نے انہیں کیوں اور کس کے حکم پر اتنی بڑی عمارت تعمیر کی جس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے بات یہ ہے کہ ارام مصر ایک ایسی پہلی ہے جس کو حل کرنے کے لیے آج کے ہماری موجودہ سائنس اور موجودہ دور کے اڈوانس ترین انسان کے عقل بھی ناکافی ہے لیکن کوشش اور خوج انسان کی فطرت کے اندر شامل ہے اور اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ فطرت اسے کہاں تک لے جاتی ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ